ہم نے کچھ سٹیٹمنٹس لوگوں سے رد عمل کے لیے ہمارے پروڈیوسر صاحب کیمرہ لے انہوں نے کچھ رد عمل ریکارڈ کیے ہیں میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں ولی صاحب آپ جواب دیجئے گا دکھائیے گا مران خان کو سوچ کے ووٹ دیا تھا کہ مگھائی ختم کرے گا اگر پٹرول 84 رپے ہے تو یہ 50 یا 60 رپے کرے گا اگر گھی 500 رپے کلو ہے تو یہ 100 رپے کلو کرے گا اور چینی 52 رپے کلو ہے تو یہ 40 رپے یا 30 رپے کلو کرے گا ڈالیں گی آٹا چینی ہر چیز کو آگ لگا دی ہے ہم تو بہت زیادہ مجبور ہو گئے ہیں بہت زیادہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کے نام سے بھی ہمیں اب گسہ آتا ہے نیا پاکستان نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں ہمیں پرانا پاکستان چاہیے پٹرول مہنگا ہو گیا سینگی مہنگی ہو گئی کھانے پینے کی چیزیں سب چیزیں مہنگی ہو گئی ہم تو بہت پریشان ہیں بیلے سار دیو بیلے نہ تارو ولی صاحب آپ ردعمل کیا دیتے ہیں کیا مہنگائی ایک سبب بن سکتا ہے کہ آپ کے اتحادی اتحادی آپ کا ساتھ چھوڑ دیں دیکھیں جی اس بات سے انکار تو بالکل نہیں ہے کہ مہنگائی کی ضد میں پاکستان ہے اور نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر اس مہنگائی کی ضد میں ہے اور اس کے حوالے سے بھی دیکھیں یہ حکومت کی رسپانسیبیلیٹی نہیں ہے کہ دنیا بھر میں جس طرح بلومبرگ انڈیکس یہ کہہ رہا ہے کہ پچاس فیصد پہ کموڈیٹی پرائیسز دنیا بھر میں اوپر چلی گئی ہیں پچھلے چھ ماہ میں پاکستان میں تو مہنگائی کا ریٹ جو ہے وہ دس سے بارہ فیصد رہا ہے اس دوران میں پیٹرول کی قیمتیں ان سارے مہینوں میں جو ہیں دنیا بھر میں وہ سو فیصد اوپر گئی ہیں پاکستان میں اس وقت اس دوران پینتیس فیصد وہ جو ہیں اوپر گئی ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایک سو تین سو پچاس فیصد فریٹ میں اضافہ ہوا ہے یہ ساری چیزیں ہیں آپ کی جو خردنی تیل ہوتا ہے آپ کا کوئلہ جو ہوتا ہے اندن جو ہوتا ہے دالیں جو ہوتی ہیں ساری چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں یہ دنیا بھر میں جب یہ قیمتیں اوپر گئی ہوئی ہیں تو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اس سے جو ہے وہ انسولیٹڈ رہے گا